حاضروں یہ اس کا ثبوت ہے کہ ہم عزادت قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں چاہے کوئی وزیراعظم ہو گورنر ہو کوئی بھی قانون سے بادتر نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ جب دوہزار سترہ میں اسلام آباد کی راولپنڈی کی اتحساب عدالت نے میاں نواز شریف کو تقریباً سو دن روزانہ کی بنیاد پر طلب کیا تو میاں نواز شریف اپنی میاں نواز شریف کو تقریباً سو دن روزانہ کی بنیاد پر طلب کیا تو میاں نواز شریف اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ہمراہ ہر روز عدالت میں پیش ہوتے تھے اور کوئی انہوں نے عدالت سے این آر او نہیں مانگا نواز شریف نے خود سپریم کورٹ کو خط لکھا میرے قائد نے کہ آپ جو پانامہ کا جو بے بنیاد جو الزام ہے اور پی ٹی آئی عمران خان نیازی کا پروپگنڈا اس کی آپ تحقیق کریں اور میاں نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز میں حمزہ شباز شریف ہم سب نیب کے عقوبت خانوں میں اور جیلوں میں کئی کے سال ہم نے سہوکتیں اور بدترین ظلم برداشت کیا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے خندہ پشانی کے ساتھ اسی طرح میرے پارٹی کے ساتھیوں نے چاہے وہ شاہد بازی ہوں چاہے وہ خالجہ سعد رفیق سلمان رفیق ہوں چاہے وہ مفتہ اسماعیل ہوں چاہے وہ رانہ سناولہ ہوں جو بھی ہوں چاہے وہ ہمارے چودری حسن اکبال ہوں اور دوسری پارٹیوں کے لوگ سب نے بڑی جرد کے ساتھ جیلے کاٹیں اور سوپتے برداشت کی لہٰذا اب یہ کہنا کہ مریم نواز شریف کو این آر او ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بقول عمران نیازی اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا اور قابل مضمت کوئی بات ہو نہیں سکتی اس لیے ایک بات کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا مقدمہ جو میلٹ پہ لڑا اور جو موجودہ جس کو عمران نیازی ایمنمنٹس کو جو ہوئی ہیں نیپ کے قانون میں اس کو این آر او کہتے ہیں میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں اس کے تحت مریم نواز کو بریت نہیں ملی بلکہ کیس کے میرٹ اور جو اصل جو قانون تھا نیپ کا اس حوالے سے اس نابات ہائی کورٹ نے ان کو بریت دی الحمدللہ اب آ جائیں این آر او کے جو عمران خان جن کی بات کرتے ہیں علیمہ خان کو محترمہ علیمہ خان کو عمران نیازی جب نئے نئے وزیراعظم بنے تھے یا بنوائے گئے تھے جھلو اور فراڈ کے ساتھ اس وقت ایف بی آر نے جو ان کو مس ڈیکلیریشن جو ان کے اساس دبائی میں اور امریکہ میں چھپائے ہوئے تھے وہ این آر او میں نے تو نہیں دلوایا تھا ان کو ابھی چند ہفتے پہلے محترمہ پنجاب کی انٹی کرپشن نے جو کلین چٹ دی ہے وہ این آر او میں نے تو نہیں دلوایا ان کو اگر وہ این آر او ہے امران خان نیازی کے بقول تو میں نے تو نہیں دلوایا ابھی تین دن پہلے عدالت امران نیازی کے ایک حلیف کو ایک ہی دن میں کلین چٹ دے دی تو وہ این آر او میں نے تو نہیں دلوایا ان کو اور اس کے علاوہ آج تک بی آر ٹی جس میں کئی سو ارو برپے کا گھپلا ہوا ہے اور امران نیازی کی حکومت مختلف ہتکنڈوں اور حربوں کے ذریعے سٹے آرڈر لیتی رہی تاکہ اس کے خلاف تحقیقات شروع نہ ہو سکیں نیپ کے چیرمن سابق چیرمن اس پہ شریک تھے کبھی وہ پشاور ہائی کوٹ سے لیتے تھے ہائی کوٹ کبھی جب ہائی کوٹ آرڈر دیتی تھی ایف آئی کے خلاف امران نیازی سٹے آرڈر لیتے تھے میں پوچھتا ہوں یہ سٹے آرڈر سٹے آرڈر تھا یا اینارو تھا اس کے علاوہ ہیلیکاپٹر کیس بند کر دیا گیا امران نیازی کے دور میں وہ اینارو امران نیازی نے اپنے خلاف خود دلوایا چیرمن سے یا میں نہیں دلوایا میں تو آج پھر اس عدالت کے سامنے عدب اور اعترام سے پیش ہوا ہوں تاکہ دنیا کو یہ احساس ہو کہ قانون سے کوئی باداتر نہیں ہے مالم جبا لے لیں آپ اس کے علاوہ بلین ٹری جو درخت ہے جس جو کہ جس میں ثابت ہو چکا ہے بی آر ٹی پشاور میں ثابت ہو چکا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی وہ کیس آج تک چل نہ سکے وہ اس ٹیورٹر جو ملے یا کیس نہیں چلا وہ اینارو کس نے دلوایا ہے وہ امران خان نیازی کا دور تھا اور جو امران خان نیازی نہیں بلکہ حالیہ تاریخ پاکستان میں جو سب سے بڑا ڈاکہ پڑا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا وہ میرے بات سنیں وہ ڈاکہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو کہ پچاس ارب روپے بنتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں وہ اس وقت کے چیرمن نیب نے اس کے نوٹس کیوں نہیں لیا وہ اینارو امران خان نے اپنے خلاف اینارو دلوایا کس سے اس زمانے میں جب نیب نیازی گھٹ جوڑ تھا تو آج یہ کس مو سے امران نیازی اینارو کی گردان کر رہے ہیں دن رات کے جناب یہ اینارو مل رہے ہیں بھئی تمہارے دور میں عریمہ خان صاحبہ کو اینارو ملا تمہارے دور میں جو محترمہ فراغ گوگی صاحبہ جو آپ کی ایلیا کی بڑے قریبی ان کا تعلق ہے جو بتاتے ہیں ان کو اینارو انٹی کرپسن دیا اور ابھی چند دن پہلے عدالت ایلیا لاہور آئی کورٹ نے آپ کے ایک حلیف کو ایک دن میں کیس ختم کیا آپ کے مطابق میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایناروز ہیں تو آپ ان کو ایناروز کہیں گے امران نیازی آپ کو قوم کو اب جواب دینا ہے میں حقائق سے ثابت کر چکا ہوں کہ آپ پاکستان نہیں دنیا میں سب سے زیادہ آپ ایک فراغ کرنے والے جھوٹ بولنے والے ایک شخص ہیں جو دن رات جھوٹ بولتا ہے قوم کے خلاف آپ نے سازج کی جو آڈیوز آ چکی جس حوالے سے آپ کہتے تھے کہ یہ ایمپورٹڈ حکومت ہے اور امریکی جو حکومت ہے اس کی ساز باز تھی اپوزیشن کے ساتھ وہ سارے کے سارا ڈراما آپ کا وہ سارے کے سارا جھوٹ آپ کا کس طرح آپ آڈیو میں یہ کہتے سنے گئے کہ نام امریکہ کا نام نہیں لینا امریکہ کا نام بلکل نہیں لینا بس کھیلتے جاؤ کھیلنا ہے کھیلنا ہے اور آپ کا شریک جرم آپ کا سیکرٹری کہتا ہے کہ فکر نہ کریں یہ منٹس میں نے بنانے جس طرح ہے منٹس میں بنا لوں گا اندازہ کریں کہ پھر اس کے بعد اب جو آڈیوز اور آئی ہیں اس میں آپ نے دیکھ لیا کس طرح امران خان نیازی کہتے ہیں کہ میں نے پانچ بندے خرید لیے ہیں کوٹ ان کوٹ وزیراعظم پاکستان وزیراعظم پاکستان پرائم ہاؤس میں بیٹھ کے بولیاں لگا رہا ہے اور منڈی لگائی ہوئی ہے خرید و فروخت کی ضمیر فروشی کی جا رہی ہے اس سے بڑا کوئی جرم سردد ہو سکتا ہے ایک شٹنگ پرائم ہاؤس کے ساتھ جو بیٹھا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ میں نے پانچ جو ووٹ ہیں خرید لیے ہیں کوٹ ان کوٹ وہ پیسہ کہاں سے آیا وزیراعظم پاکستان ہو تم اتنا بڑا جرم یعنی یہ کرائم ہے اس سے بڑا کرائم کیا ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں نے پانچ ووٹ خرید لیے ہیں وہ پیسہ کہاں سے دیا آپ نے سرکاری خزانے سے دیا یا پھر فراغوگی یا اس طرح کے دوسرے جو ہیرے جوہرات دینے والے کن سے پیسہ لیا آپ نے سب سے بڑی بات سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ خود جرم تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے پانچ ووٹ خریدے ہیں کوٹ ان کوٹ اب وہ زمانہ یاد کر لیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ جب ایک چیپ جسٹس جن کا نام ساکب نصار صاحب ہے وہ دن رات وہ عدالت لگائے کرتے تھے ان کا پروریگریٹف تھا اس سے کوئی اتراز نہیں ہفتے کو اتوار کو یا تو یدیموں اور بیواؤں کی دادرسی کر رہے ہوتے یا پاکستان میں کرپشن کی بیغکنی کر رہے ہوتے یا پاکستان کے اندر جو لوگ کام نہیں کرتے ان کے خلاف کیس سن رہے ہوتے یا ظلم اور زیادتی کیا کیسے تھے چھپن کمپنیاں چھپن کمپنیوں بڑا اور اتنا بدنام کیا مجھے اس چھپن کمپنیوں کو کیس نے جس کا حد و حساب نہیں آج اس بات کو چار سال گزر گئے ہیں وہ چھپن کمپنیاں کہاں گئیں ان کے خلاف کہا جی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے وہ کرپشن کہاں گئی میں سابق چیز جسر صاحب سے بھی ان سے بھی میں سوال پوچھیں چاہتا ہوں اور آج اس نظام سے بھی وہ چھپن کمپنیاں صرف شباش حالکہ ان چھپن کمپنیوں میں پچھلی حکومتوں نے بھی کچھ کمپنیاں بنائیں تھی میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ خفض و کرم سے ان کمپنیوں سے دن رات کام دیا اور ملک کی تقدیر بدلی چاہے وہ سیف سٹی تھا وہ کمپنی تھی چاہے وہ یہ آپ کی یہ میٹرو تھی اور ان لائن تھی یا پھر اور بے شمار میں آپ کو بتا سکتا لینڈ ریفارم کمپنی جس سے پانچ کروڑ دہی کسانوں کو فائدہ پہنچا اور ان کو آدھے گھنٹے میں ان کو ملتی تھی وہ کیا کہتنا ٹائٹل دیڈ اب وہ نظام پھر سنا ہے وہ دوبارہ پٹواری ہو اور تحصیل دار میں تفصیل میں نہیں جا رہا پھر جناب صاف کمپنی میں مجھے بلایا گیا یہ عدالت حکم دے میں پیش ہوں گا تو میں عدالت عزمہ اور عدالت عالیہ کا حکم کیوں نہیں مانوں گا سارا انکوں پر لیکن کس طرح بلا کر بدنام کیا گیا صاف پانی کے حوالے سے اور کس طرح آج صاف پانی کہاں ہے یہ ہیں وہ بڑے تلخ باتیں کیا اس کے بعد امران نیازی کو کسی عدالت نے طلب کیا اب وہ خود تسلیم کر رہا ہے خود اور کہہ رہا ہے کہ میں نے پانچ ووٹ خریدے ہیں ضمیر فوشی کی ہے پیسہ برباد کیا ہے اور امران نیازی کیا کہتے تھے سننی جی آرڈی آرڈی اس کے پر کہ جو ضمیر فروشی کرے گا یہ کرتا ہے ان کے بچوں سے کوئی شادی نہ کرے یہ میں نہیں کہہ رہا امران نیازی کیا بھئی بات سننے ذرا مہربانی کر کے یہ میں نہیں کہہ رہا اور جو یہ حرکت کرتا ہے وہ مشرک ہے اس نے شرک کیا اتنے بڑے بڑے فتوے دے دیئے اور دوسری طرف بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی میں کیا کہا کرتا تھا کہ خوف آتا ہے جب کوئی آدمی ریاست مدینہ کی بات کرتا وہ تو وہ کہاں ریاست مدینہ کہاں ہم خطاکار گناہگار لوگ کاش کہ ریاست مدینہ کی جو ایک جو ہلکی سی جھلک بھی ہم اپنے معاشرے میں لے آئیں تو اللہ تعالیٰ شاید ہم سب کے اجتماعی گناہوں کو ماف کر دے گا ریاست مدینہ میں تو پھر حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے عمر بن فاروق عبدالعی تم نے فارس سے تم نے جو فارس فتح ہوا تو تم نے جو ریوڑ خریدا ہے اور مال مویشی خریدے ہیں وہ تم نے سستے باؤ خریدے ہیں اس نے کہا نہیں ابا جان میں نے تو جو مارکٹ کا ریٹ تھا اس پہ لے نہیں نہیں بلکل نہیں ان سرداروں نے تمہیں اس لئے سستہ مال بیچا ہے کہ تم خلیفہ وقت کے بیٹے ہو اتنے جو درم ہیں جو بیت المال میں جمع کرادو عمران نیازی ریاست مدینہ کا نمونہ تو یہ تھا کہ وہاں پر خلیفہ وقت اپنے سابزادے کو کہتا ہے کہ اپنے جو اپنا فالتو جو منافع کمائے ہے تم وہ اتنے چالیس ہزار درم یا جو بھی تھا میں معافی شاہتا ہوں شاید رقم مجھے پور در یاد نہیں جو میں نے واقعہ پڑھا ہے تو جمع کرادو بیت المال میں اور واقعی جو ہے اپنا منافع وہ تم اپنی اصل رقم اپنے پاس رکھو اور یہ اتنا پیسہ بیت المال میں جمع کراؤ عمران نیازی ریاست مدینہ تو یہ تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور تم خود اعتراف کر رہے ہو اعتراف اعتراف جرم کہ میں نے پانچ ووٹ خریدے ہیں یعنی ضمیر کی ضمیر فروشی کی ہے اور یہ جو کیا کہتے ہیں کوئلیں کی دلالی میں مو کالا کوئلوں کی دلالی میں مو کالا یعنی تم نے یہ کیا اور بات دن رات ریاست مدینہ کی کرتے ہو خوف آتا ہے یعنی جسم کام جاتا ہے جب اس ریاست مدینہ کی بات کاش اس کا اچھر شیر بھی ہم پاکستان کے اندر ہم اس کو نافذ عمل کر سکتے اللہ کرے کہ ایک دن آئے تو یہ دن رات جھوٹ بولنا دن رات پاکستان کو بدنام کرنا کس طرح پاکستان کے تعلقات امریکہ سے اپنا برباد کیے گئے اور اب ہم اس کو تنکہ تنکہ جوڑ رہے ہیں کہ تعلقات کو ٹھیک کیا جائے اس سے بڑی خیانت اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش اس سے بڑی میں چاہیتا ہوں کہ ایک گھٹیا ذہنیت کی مثال میں نے دنیا میں شاید کبھی دیکھی ہو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں بھائیوں اور میرے بہنوں کہ آج خدارہ ہم ذرا صبر سے ہوش سے کام لیں ایسا نہ ہو کہ ہم یعنی جوش میں آ کر پاکستان جو بچا کشا پاکستان ہے قائد کا پاکستان لخت ہو گیا تھا آج اس پاکستان کو ہم نے بچانا ہے ہم نے سمالنا ہے اس کو بحال کرنا ہے اور دنیا کی عظیم طاقت بنانا ہے لیکن جھوٹ سے نہیں سازشوں سے نہیں اور لخت بیانی سے نہیں اور دروغ گوئی سے نہیں اور اداروں کے خلاف یعنی لمبی زمان استعمال کرنے سے نہیں اور ضمیر کی فروغ اور ضمیر کی سیلز نہیں ایک ایک پائی قوم کی دکھ کو مٹانے کے لئے ہمیں استعمال کرنے چاہئے غریبوں یتیموں ان کے سروں پر دست شفق درکے کاش امران نیازی جو آپ بات کرتے تھے کہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ دلالی کرتی ہے خدا نہ خاصتہ یہ انہوں نے چھانگا مانگا لگایا انہوں نے فلاں کیا آج تو آپ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ میں نے پانچ ووٹ خریدے ہیں قوم کو یہ بھی بتا دو کہ اس پر کتنے کروڑ اربوں روپے خرچے کس سے آپ نے جس طرح توشہ خانہ کے جو توفے تھے ہیروں کے اور جوارات کے بیچ کے جیب میں ڈالیے کس سے آپ نے یہ ہیرے اور جوارات لیے اور آپ نے وہ ووٹ خریدے یہ قوم کو بتا دیں ذرا قوم جاننا چاہتی ہے قوم جاننا چاہتی ہے آپ سے کہ پیسے کہاں سے لیے کہاں سے آپ نے یہ ڈاکہ مارا کہاں سے آپ نے یہ شبخون مارا اور آپ نے قوم کا جو پیسہ ہے قوم کے وسائل جو ہیں وہ ضمیر فروشی کے اوپر آپ نے برباد کر دیے پھر آپ کہتے ہیں میں نے کیپی میں اتنے ہسٹال بنائے میں نے اتنے یونیورسیہ بنائی میں نے یہ کیا وہ کیا یہ سب چھوٹ فریب ڈراما کاش مجھے اتنے سخت الفاظ ان حالیہ دینوں اور ہفتوں میں نہ کرنے پڑتے لیکن دل دکھا ہوا ہے اور میں کہنے پر مجبور ہوں کہ میں نے اس سے بڑا یعنی فراد ذہن کا اس سے بڑا سازشی جھوٹا فریبی دھوکے باز شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا امران خان نے کہ پانچ ایمینیز انہوں نے منیج کر لی ہیں اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے امران خان نے تنقید بھی کی کہ جو لوگ ایمینیز خریدیں گے ان کے بچوں سے شاری نہ کی جائے کیا سمجھتے ساتھ دوسرا یہ بتا ہے کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے جو ہیں وہ افواہیں ہیں تو پنجاب میں کیا حکومت تبدیل ہو رہی ہے دیکھیں اگر کوئی آئینی کوئی طریقے سے جس طرح نیشنل انساملی میں ہوئی تو پنجاب میں پیچھے ہوئی تھی حمدہ شہباز شریف وزیراعالہ بنے تھے تو یہ تو ایک آئینی طریقے سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس سے نہ کچھ کوئی اتراز ہے نہ کچھ کوئی بات ہے لیکن آپ نے آوڈیو میں یہ بھی سنا کہ کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق کا پروپیگنڈا کرو ذہنوں کو اپنا پروپیگیٹ کرو ذہنوں کو پرگندہ کرو کس طرح وہ اپنی آوڈیو میں کہہ رہا ہے اور آپ نے پھر یہ کہا کہ وہ خط جو گفتگو کر رہا ہے کسی اپنے ہواری سازشی ہواری کے ساتھ وہ خط اس کا میں نے سوچا ہوا ہے اس کا یہ وہ فراؤڈ ہے یہ وہ ایک ذہنی اس کی کہویت ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں رسوا کر دیا آج وزیراعظم ہاؤس میں کوئی دنیا کا کوئی آتا ہے لیڈر وہ سو بار سوچے گا کہ وہ آ کے وزیراعظم ہاؤس میں کوئی گفتگو کر سکتا ہے جو کہ لیک نہ ہو جائے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امران نیازی میں قوم کے بائیس کور عوام کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تھنڈے دل میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں سوچیں میں اپنی بات کر نہیں رہا میں ایک خداکار انسان ہوں بہت خداکار انسان ہوں لیکن میں نے گورنس میں اپنا خون پسینہ دیا ہے قوم کو نواز شریف نے بہت اپنی قربانیاں دی ہیں نواز شریف کے دور میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا نواز شریف کے دور میں پاکستان سے بیس بیس گھنٹے کی جو لوٹ سیڈنگ ختم ہوئی نواز شریف کے دور میں یہ میٹروز اور پبلک ٹرانسپورٹ بنی نواز شریف کے دور میں کسانوں کو عادی قیمت پر کھات دی گئی نواز شریف کے دور میں کسانوں کے ٹیوولوں کو بجلی سستی دی گئی نواز شریف کے دور میں پاکستان ترقی اور خوشالی کی انچائیوں اور بلندیوں پر پہنچا نواز شریف کے دور میں پاکستان کی جو محیشتی وہ پانچ ہشاری آٹھ فیصدی پہ پہنچ گئی آج عمران خان نیازی سے جب ہم نے یہ حکومت سمحلی تو یقین کریں گے پاکستان کی معاشی کشتی وہ ہشکولے رہی تھی بلکل ڈیفالٹ پر پہنچی ہوئی تھی دوالیہ پن پر پہنچی ہوئی تھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم نے کوالیشن پارٹیز کے تمام زومان نواز شریف بلاو البٹو عاصف زہداری مولانا فضل رحمان بی این پی اپنا تمام این پی جے یوائی سب کے ساتھ مل کر ہم نے الحمدللہ اس دوالیہ پن کو پاکستان سے نکالا ورنہ دوالیہ ہو چکا ہوتا یہ وہ بڑے تلخ حقائق ہیں یہ وہ بڑی تلخ باتیں ہیں جو میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کیوں سنوالا آپ کا تو بڑا گراف اوپر جا رہا تھا آپ نے اپنے سیاسی کیپٹل ضائع کر دیا میں آپ کو کہنے چاہتا ہوں کہ میرا سیاسی کیپٹل امریکاید نواز شریف کا سیاسی کیپٹل پاکستان پر ایک مرتبہ نہیں مرتبہ نہیں عرب و مرتبہ قربان پاکستان اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے عوام اگر خوشحالی اور یہ بیماری اور جو غربت اور بیرزگاری سے نکل آتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی قربانی یہ کوئی قربانی نہیں ہے جب آپ نے پرائمس سے کا منصف سنبالہ جب آپ نے پرائمس سے کا منصف سنبالہ تو بہت زیادہ میں گئی تھی اب جو ہے اپنے پرائمس سے کا منصف سنبالہ تو بہت زیادہ میں گئی تھی اب دیکھا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آرہی اور روپیہ مستحقم ہو رہے ہیں آنے والا وقتوں میں عوام کو آپ سمجھ تھے کہ کافر علیف ملے گا اگر عمران حان اسلام آباد پر دھرنا دیتا ہے تو وہ محلہ دا بات کروں گا الحمدللہ ڈالر نیچے آرہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم عوام کی دعا وزیراعظم شہبان شریف ایف آئی اے سینٹرل کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو دوسرے طرف پاکستان ملٹری اکیڈوی میں